بات کرتی ہیں ایک شکاری بلی کی آپ سوچے ہوں گے شکاری بلی کی بات کریں تو بلی تو اکثر شکار کرتی ہے جی ہاں لیکن یہ جو بلی ہے یہ تھوڑی سی الگ ہے بہت مختلف ہے اور اس کی انفرادیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ شکار کرنے میں بہت ماہر ہے اور بہت تیز ہے اس بلی کی صورت تو بہت بھولی بھالی ہے لیکن آپ اس بلی کی بھولی صورت کرنا چاہئے گا کیونکہ یہ پال تو بلی نہیں بلکہ یہ خونخار جنگلی بلی ہے جسے چیتوں تیندو اور شیروں کی نسل میں سب سے تیز اور بے رہم شکاری کا عزاز مل گیا ہے جنوبی افریقہ کے جنگلات میں پائی جانے والی اس بلی کو سیاہ پیرو والی یعنی کہ بلیک فوٹیڈ کیٹ کہا جاتا ہے حالی میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ ایک رات میں دس سے چودہ چھوٹے پرندوں اور چوہوں کا شکار کرتی ہے اس کا انداز انتہائی جارہانہ تیز اور پرتشدد ہوتا ہے اور ننے دوستو ماہرین نے پی بی ایس نیچر کے لیے ایک دستاویزی فلم کی ریکارڈنگ کے دوران انکشاف کیا کہ یہ چھوٹی سی بلی کسی تیندو اور گھات میں لگائے چیتے سے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک رات میں اتنے جانور شکار کرتی ہے جتنا چھے ماہ میں ایک تیندوہ ہلاک کرتا ہے اس دوران ہیوانوں کے ماہرین نے وہ مناظر دیکھے جو اس سے پہلے کبھی شوٹ نہیں کیے گئے تھے اور اس کے لیے کئی بلیوں کے گلے میں ریڈیو کالر پہنائے گئے تھے سیاہ پیروں والی اس بلی کی ویڈیو سے ظاہر ہوا کہ شکار کے لیے مسلسل دو گھنٹے دم خود بیٹھی رہتی ہے اور اس کا طریقہ اور واردات اتنا تیز ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتا یہ ساری رات مسلسل شکار کرتی ہے اور کھاتی رہتی ہے اس طرح یہ ایک رات میں دس پرندے اور چوہے چٹ کر جاتی ہے صرف جنوبی افریقہ بوتسوانہ اور نامیبیا میں یہ بلی پائی جاتی ہے اور باقی جگہوں پر اگر دیکھا جائے تو یہ بلی بھی مادومیت کے قریب ہے بساوقات یہ مٹی میں گڑھا کھوٹ کر بھی اپنے شکار کا انتظار کرتی ہے اور پورے کررہ عرض پر اپنی نسل کے جانداروں میں یہ سو فیصد کامیابی سے شکار کرتی ہے تو یہ تو ایک دلچسپ مالکمات تھی اس شکاری بلی کے متعلق جو بہت تیزی کے ساتھ شکار کرتی ہے اور پورے کرتی ہے